یہ ہے کمال انفاق کمال اور درجہ ہے اور یہ شرق ہے ایسے لوگوں کو پہلے دیں اور پہلے ان کو ان تک حق پہنچائیں کہ جن کو ضرورت زیادہ ہو جو ضرورت مند زیادہ ہو اس تک پہنچائیں اس سے پہلے دیں ان کے لئے تو چارہ بھی ہیں ایک یہ ضرورت ہے لیکن کامہ ہے لیکن ارمین سے ایک ہے کہ اشد تو ضرورت ہے شدیر ضرورت ہے اسے تو فرما ہے پہلے اسے دیں ترجیح اسے دیں جسے شدیر ضرورت ہے اشد ضرورت ہے جو زیادہ ضرورت مند ہے پہلے اس کا اتخاب کریں پہلے اس کا مال مہنچائیں اور اس کو رائے خدا میں خرص کریں اللہ حبت کا اور جو تھا ہے کہ ایک سب کہ مال جب اللہ حرام دے رہے ہیں انفار کر رہے ہیں وہ شیطہ کر کے لیں چھپا کر رہے ہیں اگرچہ بات مواقع ہیں کہ جہاں پر انسان دکھا کر دے سکتا ہے واجب ضرورت کے بارے میں ہے کہ ضرورت دکھا کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں نے شوق پیدا ہو لیکن باقی آن جو خیرات اور صدقہ ہے جو ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی جاتی ہے فرمایا ہتر جائز میں ہے کہ چھپا کر دیا جائے حتیٰ کہ یہاں تاکہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے اگر دیں تو بھائیں ہاتھ کو پتا بھی نہ چاہے چھپا کر دیں اور اہلی بید علیہ السلام کی سیرت دیکھیں ہوں گئی سیرت و کردان کو دیکھیں کہ رات کی تاریخی میں غریبوں تر مسکینوں تر غذاب پہنچا کے آ جاتے تھے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ دینے والا کون ہے مولا امیر علیہ السلام کا واقعہ کہ جب شہادت ہوئی میرے مولا تھی اور شہادت دفع کر کے میرے مولا کو آ رہی تھے تو راستے میں دیکھا ایک بوڑا نبینا شخص رو رہا تھا ہائے کریم تو کہاں چلا رہا چلا تو نے پوچھا کس سے تراش کر رہے ہو تو کہاں میں نہیں جانتا نہ میں نے لیکھا تھا نہ میں سے پہچانتا تھا بس آتا تھا غذا اپنے ساتھ لے آتا تھا اپنے ہاتھوں سے دکھ میں دور دور کے مجھے کھلا تھا شہادت نے کہاں کوئی دور اس کی نشانی کو دے دیں اوڑا نبینا کے لئے کا نشانی یہ ہے جب میرے پاس بیٹھتا تھا تو رہے پر کر یہی کہتا تھا ایک مسکین ایک مسکین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ایک مسکین ایک مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے ایک فقیر فقیر کے ساتھ بیٹھا ہے اتنی آجزی تھی کہ اس نے شہادت نے کہاں وہ ہمارا باتھا لیکن وہ آنکر بھی نہیں آئے گا کہاں شہادت نے مجھے لے چلے اس کی کبر پہ مولانک کی کبر پہ لے آئے ٹک تو نے مارتا تھا کہتا ہے مولانک جب وہ قریب نہیں رہا تو میرے زندہ رہنے کا افائدہ کیا ہے مولانک کی سیرت ہے آج کا تو اتنے طریقے ہیں ان طریقوں سے آج کر دیکھے گھریب سے گھریب سے گھریب بن رہا بھی ہے موبائل اس کے پاس ہے اس کی موبائل ایکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں یہی پیسہ جائز گھریب سے گھریب بن پہنچا سبتے ہیں کسی کو پتر نہیں چلتا اللہ کیا پشیدہ کر کے دیں گے تو ان چھاوڑ انمیوں کے سامنے دے دیں گے تو ہو جائے پسکت گئی نہیں ہے کہ نہیں ہوگا آج زیادہ ہے تجہ زیادہ ہے چھپا کر دیں گے تو بس ریاکار ہی نہیں ہونے چاہیے لوگوں کے سامنے بھی ہوتا کو پسکت نہیں ہے کوئی چیزیں ہیں لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں جیسے یہ مسجد کا ہے یا واجب ساتھکات ہوتے ہیں واجب ساتھکات کے طرح وہ ہوگوائی پتی خواہ کر دیں لیکن باقی مومنی میں شوق پیدا ہو وہ بھی ہے اور یہ کہے کہ پانچ سی شک جب احسان کر رہے ہیں کسی پر احسان کر کے اسے چھتر لائے نہیں کہ اسے کہیں میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا تھا یہ بہتا کیا تھا مثال کی جور پر کسی احسان آپ نے نیکے کی تعلیمی حرجات پر ناش کرتے ہیں وہ پڑھے لکھے آپ سر بان گیا اور نہ کھلے لگ گئی آپ نے بڑا خرچ کیا اس پر یا ایسے کسی گھگا رہت دیا آج وہ احسان بان گیا اب آپ کہتے ہیں کہ مجھے بھی پچاس ہداف دے دیں اور وہ کہیں کہ نہیں ابھی میں اتنا دینے کی قابل نہیں ہوں اور آپ کہیں کہ تجھے سرک نہیں آتی آج اتنا جو پڑھا بہتا ہے تو میری وجہ سے ہے میں نے تجھے یہ کیا ہوتیا فرمائے احسان کروں تو احسان کو چتلانا نہیں لا تُم دلو صدقات اپن بل مننے والا آزانا کسی کو تکلیف دے کر اپنے صدقے کو باطل نہ کرو احسان چتلان کے اپنے صدقات خیقات کو احسان کو باطل نہ کرو احسان چتلانا بُد با اور اس کے لئے فرمایا چھٹی شرط ہے اگر انفاق کر رہے ہیں تو خلوص کے ساتھ اسے وہ خرچ کریں دل میں خلوص رہو قرآن تنیل نہ دے رہا ہوں اللہ کی حسودی کیلئے دے رہا ہوں اس لیے دے رہا ہوں کہ عضلہ راگی ہو جائے اس لیے نہیں دے رہا کہ بندے تعریف کریں کہ بڑا جن سخابت کرنے والا ہے فرمایا نا دل میں یہ ہو جب خلوص ہوتا تو وہ کریم ہے خود و خود لے کی پھیلا دیتا ہے بندے خود و خود تعریف کرنا شرک کر دیتے ہیں خلوص کے ساتھ یہ نفاق کریں اور فرمایا ساتھ بھی ساتھ یہ ہے کہ جو چیز دے رہے ہو کسی پتہ سنار دے رہے ہو پتہ سنار دے رہے ہو ہزار دے رہے ہو جو دے رہے اسے کم شمار کرو میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا یہ تو بہتدیر ستا ہے میں نے جو دیا یہ لگ ہو کہ میں نے دس ہزار دے دیا فرمایا چندما بھی دو اسے حقی اور شمار کرو کہ میں نے اسے تھوڑا سا دیا ہے تو سمجھ آئی بات اگر کسی غریب کو مشکین کو یا کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں عادت بھولی کرتے ہیں جو دیا ہے اسے حقیل سمجھے کہ میں نے کچھ نہیں دیا یہ تو معمولی سا ہے جو میں نے کہا یہ خوراں نے دیا ہے آپ معمولی سننے کے اللہ کی بارکانے وہ عظیم بنتا جگہ جائے تھا اللہ اسے عظیم بنا دے گا آپ دل میں رکھیں کہ میں نے کچھ نہیں دیا ہے معمولی سننے نہیں دیا ہے اور فرمایا ایسے مان سے دور جس سے تم محبت کرتے ہو پانچ سوٹ گھر میں پڑے ہیں کوئی آگے یا ماننے والا بھئی آئے خدا میں مجھے کوئی کپڑے نہیں جو بے لیباس ہوں اب یہ نہ دیکھو کہ ایر میں سے بھٹیا کونس ہے حکمیہ ہے کہ اگر درجہ پہ اپنے انفاق کو لے جانا چاہتے ہو اُن میں سے جو بہتر ہے اور جس سے تم محبت کرتے ہو اسے اٹھا کر آئے خدا میں پھر دیکھیں کتنا درجہ ہوگا اس انفاق کا جو دیا ہے ہاتھی اللہ کی بارہ گاؤں ہیں اس کا بغام ہتنا ہوگا عظیم سے عظیم تر بنتا چلا جائے گا اللہ کی بارہ گاؤں ہیں اور ایک شرط ہے کہ جو دیا ہے ہوں پچاس دیا ہے سو دیا ہے ہزار دیا ہے یہ تصور نہ کرو کہ یہ مال میلا تھا میں نے دیا ہے اللہ بات یہ تصور مال میلا تھا میں نے وریدی مال دیا یہ میرا مال تھا میں نے سید کو دیا یہ میرا مال تھا میں نے سید آدھی کو دیا فرمائے اسے اپنی ملکیت نہ سمجھوں بلکہ یہ تصور کرو اس مال نے دیا تھا میں واسطہ کر گیا اللہ کا دیا ہوا مال جو امال تھا میرے پاس میں نے اسے دے اللہ کی معنی میں مجھے دیا تھا اس کا دیا ہوا میں نے دیا میں مالک نہیں ہوں مالک اور وہ ہے جب یہ سوچ رکھو گے تو دیا ہوا جو ہے اللہ کی راہ میں عظیم سے عظیم تر بنتا چلا جائے گا اللہ کی معنی میں مغرب بھی ہوگا اس کا درجہ بھی ہوگا اور ایک آف نشان سے میں رکھیں گے خورش کے سانت دیں اور رزق حلال ہونا چاہیے یہ لیے انگریشون کے پیسے کٹھے بھی ہیں پانچ زیادہ نکال کے بارا سامنے میں یہاں پاہ دیا ہے کسی غریب کو دے دیں چھوڑے کمال ہے کسی غریب کو دے دیا فرمایا دینا چاہتے ہونا ہے خدا میں حلال کے رزق سے دو تاکہ اللہ قبول کرے اللہ کسی کی نیکی کو قبول کرتا ہے تو المنتقی اور پرحلگار کی قبول کرتا ہے چواروں اور لاکھوں کی نیکی قبول نہیں کرتا حرام باز قبول نہیں کرتا حضرت کے ہزار دیں گے تو اللہ قبول کرتا ہے اور آج موقع ہے زندگی میں جو خرج کر کے جائیں گے پچتاوہ نہیں ہوگا کئی گناہ اللہ عطا کرے گا جی؟ وہ یہ شخص فوتر ہویا بڑا پیڑکا خجوروں کا گودام چھوڑ کے مار گیا اس کے جانے کے معلوم اس کے بیٹی حال پر حمدر کے مارے رسول اللہ ہمارے باب نے جو خجوروں کا گودام چھوڑا ہے ہم چاہتے ہیں گر آئے خدا میں خرچ کر دے پرخمبر نے مسکین و یدیمہ کو بولایا درمان کو بولایا خجوروں کا تقسیم کرنا شروع کر دیا خجوروں کا خجوروں کا بچ گیا پر حمدر میں اٹھایا ہاتھوں کو لکھا اس کی حالات کی طرف دے کر فرمایا اگر تمہارا باب اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے یہ آدھا دارا خجور کا رائے خدا میں کسی غریب کو دے کے چاہتا تو اس کا ثواب زیادہ تھا خدا کا ثواب تھوڑا ہے اللہ ہوتھو ہے اپنے ہاتھوں سے دے کے جانے گے تو اس کا ثواب آگو بہت ملے گا پیچھے جو آداد اپنے خجور میں خرچ کرے گی آپ کو ثواب نہیں بنے گا یہ ان کا حمال ہے لیکن اگر مال چھوڑ لے اور اولاد نے بھرائی پر خرچ کیا تو بھرائی میں آپ کو شامل کیا جائے گا کہ اس اولاد کے لیے نہ چھوڑ کے مرتے نہ ان کو موقع ملتا نہ وہ بھرائی پر خرچ کرتے اس لیے زندگی میں خرچ کر کے جائیں اللہ ہوتا میں خدا بندی عالم عمل کی توفیق بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمت اللہ انسان اللہ فیل خوشت اللہ الذین آمنوا رامل صالحات وطواسط الحق وطواسط